لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ وسلم و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج ہم فتوحات عراق کو دیکھیں گے اور فتوحات عراق کا آج اختتام دیکھیں گے کیونکہ یہ عراق کو اب ہم نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا جیسا کہ ہم نے آپ سے پچھلی دفعہ ارز کیا کہ جو ایرانی حکومت تھی عجمی حکومت تھی اس کے دو حصے تھے اور ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ ایک ساتھ پوری ایران کی فتوحات اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم بہت آگے تک چلے جائیں گے پھر آج آگ پیچھے آکے فتوحات شام دیکھنی پڑیں گی تو فتوحات عراق جہاں تک ہو جاتی ہیں ہم وہاں آج سٹاپ کریں گے اور اس کے بعد پھر اگلے درس سے فتوحات شام کا آغاز کریں گے جو تیرہ حجری سے کیا معاملات پیش آئے تو اب ہم اس زمن میں سولہ حجری کے واقعات دیکھ رہے ہیں تو اب لاس ٹائم تو ہم نے دیکھا کہ قادسیہ سے یہ ایرانی بھاگے اور بھاگ کر بابل میں رکے اور چونکہ یہ ایک محفوظ اور مستحکم مقام تھا تو اس لیے اتمنان سے وہاں ٹھیرے اور فیروزان کو انہوں نے لشکر کا سربراہ مقرر کیا تو حضرت سعید بن ابی وقعز وہاں سے نکلے پندرہ حجری میں آپ نے بابل کا ارادہ کیا تو یہ پندرہ حجری کے آواخر سولہ حجری کے شروع تو یہ اس زمانے کے واقعات ہیں اچھا چند سردار آگے روانہ کیے حضرت سعید نے کے راستہ صاف کرتے جائے تو چنانچہ یہ لوگ بڑھتے 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 برس میں پہنچے اور وہاں پر میدان جنگ میں مقابلہ ہوا لیکن برس کا جو رئیس تھا جس کا نام تھا بستام اس نے صلاح کر لی اور بابل تک اس نے مسلمانوں کی فوج کے لیے پل بنا دیئے تاکہ یہ آرام سے گزرتے رہے وہاں پہنچتے رہے تو بابل میں اگرچہ عجم کے بڑے بڑے سردار تھے نخیر جان تھا ہرمزان تھا مہران تھا یہ سب وہاں جمع تھے لیکن پہلے ہی حملے میں وہاں سے بھاگ نکلے تو سعید نے خود بابل میں مقام کیا اور زہرہ کی افسری میں کچھ فوجیں آگے روانہ کی عجمی فوجیں بابل سے بھاگ کر کوسہ میں جا کے ٹھہری اور شہریار جو ان کا رئیس زیادہ تھا ان کے سبے سالار تھا زہرہ کوسہ سے گزرے تو شہریار آگے بڑھ کر مقابلے میں آیا اور میدان جنگ میں آ کر پکارا کہ تم میں جو بہدر تمام لشکر میں انتخاب و مقابلے کو آئے زہرہ نے کہا میں تو تیرے مقابلے میں خود آنا چاہتا تھا لیکن یہ جو تیرا دعویٰ ہے نا اس کو سن کر تیرے لیے مجھے لگتا ہے غلام ہی کافی ہے تو ایک غلام تھا اسے کہا کہ تو جا اور جا کر جو ہے اس کا مقابلہ کر تو نابل جو تھا نا ایک آدمی تھا غلام تھا جو کہ قبیلہ بنو تمیم کا غلام تھا اسے اشارہ کیا تو اس نے گھوڑے آگے بڑھایا شہریار جو ہے وہ بڑا لمبا چوڑا آدمی تھا اس سے مقابلہ ہوا تو نابل کمزور سا آدمی تھا تو شہریار نے کیا کیا اس کے جب حالت دیکھی تو نیزہ ہاتھ سے پھینک دیا گردن میں ہاتھ ڈال زور سے کھینچا اور زمین پر گرا کر اس نابل غلام کی سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اتفاق سے شہریار کا انگوٹھا نابل کے موں میں آگیا تو نابل نے زور سے کٹا کہ شہریار جو ہے وہ تل ملا گیا نابل موقع پا کر اس کے سینے پہ چڑھا اور تلوار سے پیٹ کو اس نے چاک کر دیا شہریار جو ہے وہ مر گیا شہریار کے پاس نہائیت امدہ لباس اور اسلاح تھا تو نابل نے سارا سامان جمع کی اور حضرت سعید کے سامنے لاکے رکھ دیا حضرت سعید نے عبرت کے لئے حکم دیا کہ نابل تو یہی لباس پہن اور اسلاح سجا اور چاکش سارا شہر دیکھے کہ غلام کے ہاتھوں شہریار مارا گیا ہے اور یوں وہ سامنے نکلا اور اس نے جو ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے دیکھا لوگوں نے کہ کیا کپڑے ہیں اور کیا چیزیں ہیں سبحان اللہ کہ ایک غلام کے ہاتھوں اللہ نے شہریار جیسے آدمی کا کام تمام کیا اچھا قوسہ ایک تاریخی مقام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہی قید کر رکھا تھا تو چنانچہ قید خانے کی جگہ بھی ابھی تک محفوظ تھی سعید نے اس کی زیارت کی اور درود پڑھا اور پھر یہ آیت پڑھی کہ تلکل ایام ندعویلوہ بین الناز اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ دن پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان کہ قریب بہرہ شیر ایک مقام تھا یہاں ایک شاہی رسالہ دستہ تھا جو ہر روز یہ قسم کھال کے بیٹھا کرتا تھا کہ ہم جب تک سلطنت فارس کے محافظ ہیں تو کوئی سلطنت فارس کو زوال نہیں پہنچا سکتا اچھا یہاں ایک شیر بھی پلا ہوا تھا جو کسرا سے بڑا معنوس تھا اسی وجہ سے اس شہر کو بہرہ شیر کہتے تھے تو سعید کا لشکر جب قریب پہنچا تو یہ شیر نکلا تو حاشم نے جو ہر اول دستے کے حفسر تھے آگے بڑھ کر ایک ہی تلوار ماری اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا سعید نے اس بہرہ شیر پر ان کی پیشانی چملی آگے بڑھ کے سعید نے بہرہ شیر کا محاصرہ کی اور فوج نے ادھر ادھر پھیل کر ہزاروں آدمی گریفتار کر لیے تو شہر زار نے جو سبات کا رئیس تھا سعید سے کہا کہ یہ تو معمولی کاشکار ہے ان کو قید کر کے آپ کیا لیں گے تو چنانچہ سعید نے ان کے کام دفتر میں درج کر لیے اور ان کو چھوڑ دیا آس پاس کے تمام رئیسوں نے جزیہ قبول کر لیا لیکن شہر پر قبضہ نہ ہو سکا دو مہینے تک برابر محاصرہ جائی رہا ایرانی کبھی کبھی قلعہ سے نکل کر مورکہ آرائی کرتے ایک دن بڑے جوش و خروش سے سب نے مرنے لڑنے مرنے کی قسمیں کھائیں اور نکلے اور تیر برساتے ہوئے تو مسلمانوں نے برابر کا جواب دیا زہرہ جو ایک مشہور افسر تھا اور مورکوں میں سب سے آگے آگے رہتے تھے ان کی زرہ کی کڑیاں کہیں سے ٹوٹ گئیں تو لوگوں نے کہا کہ اب زرہ بدل نے کہنے لگے نہیں نہیں ایسا خوش خسمت کہا ہوگا کہ دشمن کے تیر سب کو چھوڑ کر اسی پہ پڑھتے ہوں اتفاق سے ایک تیر آ کر ان کے لگا اور لوگوں نے چاہا کہ نکال دیں تو انہوں نے کہا نا نا اسے میرے بدن میں رہنے دو بدن میں اگر یہ تیر نکالو گے تو اتنا خون نکلے گا کہ میں زندہ نہ رہوں گا اور اسی حالت میں حملہ کرتے ہوئے بڑے اچھا شہر براز جو ہے جو ایک بڑا نامی افسر تھا تلوار سے مارا تھوڑی دیر لڑ کر ایرانی یہاں سے بھاگ کرے اور شہر والوں نے صلاح کر لی اور اس کے بعد بحرشیر اور مدائن میں صرف ایک بیچ میں دریہ تھا دجلہ صرف وہ رہ گیا تھا ادھر مدائن تھا ادھر بحرشیر تھا بحرشیر تھا تو بحرشیر جو ہے وہ تو فتح ہو گیا اب مدائن کی باری تھی لیکن آگے دریہ تھا اب دریہ ہے تو اب کیا کریں ایرانیوں نے جو وہاں پہ پل باندھا ہوا تھا اس کو توڑ کر بالکل بیکار کر دیا تھا کہ مسلمان پار کر کے ادھر نہ آ سکے تو سعید نے کیا کیا اب یہ دیکھیں نا اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو تو پھر یہ کام ہوتے ہیں تو سعید دجلہ کی کنارے پر پہنچے تو پل تھا نکشتی تو فوج کی طرف بخاطف ہو کر کہا کہ برادران اسلام برادران اسلام دشمن نے ہر طرف سے ہو کر دریہ کے دامن میں پناہ لی ہے یہ مہم بھی سر کر لو تو پھر مطلع صاف ہے یہ کہہ کر گھوڑا دریہ میں ڈال لیا اب جب حضرت سعید نے گھوڑا دریہ میں ڈالا تو ان کو دیکھ کر اوروں نے بھی اب نے اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دی اب دریہ میں ایک بہاؤ تھا ایک موج تھی لیکن اللہ کی شان کہ جو میمنہ پہ لوگ تھے جو میسرہ پہ لوگ تھے ان کی چال میں ترتیب میں ذرا برابر فرق نہ آیا اور یہ چلتے 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 لوگ دریہ کے کناروں پر پہنچ گئے تو جب ادھر ایرانی فوج نے دیکھا نا کہ دریہ میں گھوڑے ڈال دی ہیں یہ کون لوگ ہیں تو ایک نارا ماں ہو گیا نا لگتا ہے کوئی دیو آگئے یہ انسان نہیں ہے ایک نارے مشہور ہو گئے تو تاریخ تبری میں یہی الفاظ نقل ہیں امام تبری کہتے ہیں انہوں نے نارے لگائے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی دیو آگئے یہ کوئی انسان نہیں ہے تو یہ بھاگے لیکن ان کا جو سپہ سرار اس کا نام تھا خرزاد وہ تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا اور گھاٹ پر تیر اندازوں کے دستے متعین کر دیئے ایک گروہ دریا میں اتر کر ادھر سے ادھر ہوا لیکن مسلمان سیلاب کی طرح بڑھتے رہے بڑھتے رہے اور ان کے تیر اندازوں کو بلکل خس و خاشاک کی طرح ہٹاتے رہے یزگرد نے حرم اور خاندان شاہی کو پہلے تو ہلوان روانہ کر دیا تھا اور یہ خبر سن کر خود بھی شہر چھوڑ کر نکل گیا کہ یہ مسلمان تو دریا پار کر کے آگئے ہیں اچھا سعاد رضی اللہ تعالی عنہ مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف سلناٹا تھا نہائیت عبرت اور عجیب سا مقام تھا کہ اتنے بڑے شاہی اہوان ہیں اور خالی پڑے ہیں اور بڑے بڑے باغات ہیں اور خالی پڑے ہیں تو ان کی زبان سے فوراً قرآن پاک کی آیتیں نکلیں تو اللہ و تبری نے جو بڑے محدث ہیں انہوں نے اس زبن میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ اے والے کسرہ میں تخت شاہی کے بجائے ممبر نصب ہوا یعنی وہاں پہ تو ممبر تھا نہیں کیونکہ اب جمعہ کی نماز ادا کرنی تھی تو حضرت سعاد نے حکم دیا کہ یہاں ممبر لگایا جائے یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق میں ادا کیا اچھا ہمارے ہاں کے فقہاں جو ہے ان کے لیے بات بڑی تاجب خیص ہوگی کہ حضرت سعاد بن ابی وقاز جیسا صحابی حضرت سعاد بن ابی وقاز جیسا صحابی جو اکابر اصحاب رسول میں سے ہیں جو مہاجرین میں سے ہیں جو اول دور کے مسلمانوں میں سے ہیں حضور کے ننیالی رشتدار ہیں ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی اور انہوں نے یہاں پر ایک ایسا کام کیا کہ باوجود اس کے کہ یہ اکابرین صحابہ میں سے ہیں اور حضور کی پرسوں صحبت میں رہے وہاں پر ایوان میں ہر جگہ بہت سارے تصویریں لگی ہوئی تھیں آپ نے ان تصویروں کو برقرار رہنے دیا اپنی جگہ پر اور یوں ہی نماز پڑھائی ان تصویروں کو نہ اتارا نہ کچھ کیا ان کو وہی رہنے دیا اور یوں ہی نماز پڑھائی تو علامہ تبری نے یہ واقعہ بڑی تفصیل سے سراحتا لکھا ہے اور اس زمن میں بتایا ہے کہ صحابی رسول کا یہ عمل بھی ہمارے سامنے ہے بہرحال دو دن دن ٹھہر کر سعاد رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ایوانات شاہی کا خزانہ اور نوادرات لاکر یک جا کیے جائیں تو قیانی سلسلے سے لے کر نو شیروان کے اہت تک ہزاروں یادگار چیزیں خاخان چین کچھ راجہ داہر قیسر روم نعمان بن مندر اسی طرح سیاوش بہرام چوبی کی ذرہیں تلواریں کسرا حرمز اور قبات کے خنجر نو شیروان کا تاج اس کی ملبوسات سونے کا ایک گھوڑا جس پہ چاندی کا زین اور یہ سینے پر اس کے بلکل یاکوت اور بڑے بڑے جواہرات لگے ہوئے اسی طرح چاندی کی ایک اونٹنی جس پر سونے کی پالان اور پھر اس کی مہار پر بیش قیمت یاکوت اسی طرح جو ہے اونٹنی پہ سوار جو ہے وہ سر سے پاؤں تک جواہرات سے جڑا ہوا عجیب و غریب قسم کے فرش جس کو ایرانی بہار کے نام سے پکارتے تھے یہ فرش اس غرص سے تیار کیے گئے تھے کہ جب بہار کا موسم آ جاتا تو اس پر بیٹھ کر یہ شراب پیتے تھے اس رعایت سے اس میں بہار کے تمام سامان مہیا کیے ہوئے تھے تو بیچ میں سبزے کا چمن تھا چاروں طرف جدولیں تھیں اور ہر قسم کے درخت اور درخت اور پھول پتے یہ سارا کچھ یہ سارا سامان جو تھا اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو فوج تھی یہ سارا سامان جب ہاتھ لگانا تو لا کے سب نے اس کو اپنے افسروں کے حوالے کر دیا کسی نے اس میں سے ایک دن کا بھی نہیں اٹھایا چنانچہ جب سامان لا کر سجایا گیا اور دور دور تک میدان جگمگا اٹھا تو خود حضرت سعید کو حیرت ہوئی بار بار تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جن لوگوں نے ان نوادرات کو ہاتھ نہیں لگایا بے شبا انتہا درجے کے امانتدار اور دیانتدار لوگ ہیں مال غنیمت جو ہے حضب قائدہ تقسیم ہو کر پانچ ماہ حصہ جو ہے وہ دربار خلافت میں بھیجا گیا فرش اور قدیم یادگاریں جو ہیں وہ بھی بھیجی گئیں کہ اہل عرب ایرانیوں کی جاہو جلال اور اسلام کی فتو اقبال کا تماشا دیکھیں حضرت عمر کے سامنے جب یہ سامان آیا اور بڑا چنا ہوا سامان تھا تو حضرت عمر کو بھی فوج کی دیانت اور استغناپ اور حیرت ہوئی کہ کسی نے اس میں سے ایک بوٹی نہیں اٹھائی اچھا مدینہ میں ایک محلم نامی ایک آدمی رہتا تھا جو نہائید موضوع قامت اور خوبصورت تھا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ نوشیروان کے جو ملبوسات ہیں اسی کو لاکر پہنائے جائیں تو یہ ملبوسات مختلف حالتوں کے تھے سواری کا جدہ تھا دربار کا الگ جشن کا الگ اسی طرح تہنیت کا الگ اور باری باری مختلف ملبوسات محلم کو پہنائے گئے تو جب یہ لباس خاص اور تاج زرنگار پہن کر یہ سامنے آتا تو لوگ تو پھٹی رہ جاتی نا لوگوں کی آنکھیں کہ ایسے کپڑے بھی ہوتے ہیں کوئی اس طرح کی زندگی بھی گزارتا ہے جو ان کا بہت بڑا فرش تھا جس کے بارے میں میں نے کہا مانا کہ وہ جو بہار جس کو کہتے تھے لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے اچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منشاہ بھی یہی تھا کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے اتنا خوبصورت فرش ہے لیکن حضرت علی کا اسرار تھا کہ نہیں اس کو بھی کٹیں اور اس کے بھی ٹکڑے ہوں اور سب کو اس کے اندر سے حصہ دیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا منشاہ یہ اس لیے تھا کہ لوگوں کے اندر یہ جو چیز ہے نا یہ پیدا نہ ہونے پائے آج ہم ہیں صحابی رسول ہیں کل نہ ہو تو لوگ پھر اس رعنائیت کی طرف چلے جائیں گے تو اس رعنائیت کو اس کی جو روٹس ہیں اس کی جو جڑھ ہیں وہ یہی کاٹ دی جائے تو اس لیے انہوں نے ان کے ٹکڑوں پر اسرار کیا تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے علی اس کے ٹکڑے کرو تو اب آج کل کا جو زمانہ ہے اسپیشلی جو آج کل کی تہذیب ہے اس میں تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس کے ٹکڑے نہیں کرنے چاہیے تھے یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ایک بہت بڑی تاریخ تھی اور یہ تھا اور وہ تھا لیکن ہر زمانے کا ایک مزاج ہوتا ہے اور زمانے کے مزاج کے لحاظ سے چیزیں ہوتی ہیں چودہ سو سال پہلے جو چیزیں ہوتی تھیں ہم ان کو آج اگر امپلیمنٹ کرنے پر زور دیں جو اسلام اور شریعت کے حکامات تو نہیں ہیں بلکہ معاشرتی حکامات ہیں تو وہ آج فٹ نہیں ہوں گے کہ آج کوئی کہے اسرار کرے کہ میں تو اونٹوں پر ہی بیٹھوں گا گاڑی استعمال نہیں کروں گا لائٹ نہیں چاہیے فرج نہیں چاہیے اور کمپیوٹر استعمال نہیں کروں گا تو یہ اس کی بیجہ زد ہوگی کیونکہ اسلام نے کبھی اس طرح کی چیزوں پر زد نہیں کی بلکہ کہا کہ تم ایک پروگریسف آدمی ہو آگے پڑھو بہرحال اسی طرح سولہ حجری کے واقعات اب دیکھ لیتے ہیں تاکہ فتوخات عراق کا یہ باب ختم ہو تو مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں نے جلولہ میں جنگ کی تیاریاں شروع کی تو اب سولہ حجری آگئی تو پندہ حجری ختم سولہ حجری شروع اچھا خرزاد نے جو رستم کا بھائی اور سر لشکر تھا نہائی تدبیر سے کام دیا شہر کے گرد خندق وغیرہ کھدوائی جیسا کہ ہم غزوہ خندق میں بھی پہلے پڑ چکے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی جو ایران سے آئے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں تو ہم خندق کھوتے ہیں تو ایرانیوں نے خندق تیار کی اور راستوں اور گزرگاہوں میں انہوں نے گوکھرو بچھا دیئے اور سعید کو یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر کو لکھا کہ اب ہم کیا کریں تو وہاں سے جواب آیا کہ تم ایسا کرو حاشم بن عدبہ کو بارہ ہزار کی فوج دے کر اس کو اس مقم اس مہم کے لیے بھیجو اور سامنے جو مقدمت الجیش ہے اس پہ تم قاقا کو رکھو رائٹ ونگ پر تم مسار بن مالک کو رکھو اور جو لیفٹ ونگ ہے میسرہ اس پہ تم عمر بن مالک کو رکھو ساقا یعنی پیچھے تم عمر بن مرہ کو مقرر کرو اچھا حاشم جو ہے وہ مدائن سے روالہ ہو کر چوتھے دن جلولہ پہنچے اور انہوں نے شہر کا محاصرہ کر دیا مہینوں محاصرہ رہا ایرانی وقتاً فوقتاً قیلے سے نکل کر حملہ آور ہوتے تھے اس طرح یہ مورکہ چلتا رہا لیکن ایرانیوں نے ہمیشہ شکست ہی کھائی تاہم کیونکہ ہر طرح کا زخیرہ مہیا تھا اور لاکھوں کی جمعیت تھی بے دل نہیں ہوتے تھے ایک دن بڑے زور شور سے نکلے مسلمانوں نے بھی جم کر مقابلہ کیا اتفاق سے اس دن آندھی چلی اور زمین پر اندھیرہ چھا گیا اور کچھ سجائی نہ دیتا تھا تو یہ ایرانی بڑے مجبور ہوئے پیچھے ہٹنے کے لیے لیکن گرد و غبار اتنا زیادہ تھا کہ انہیں کچھ نظر نہ آتا تھا ان کے اپنے آدمی ان خندقوں میں گر گئے جو انہوں نے کھود رکھی تھی اور مر گئے ایرانیوں نے یہ دیکھ کر جا بجا جو ہے خندق کو پاتھنا شروع کر دیا مسلمانوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حملے کی تیاریاں کی ادھر ایرانیوں کو بھی دم دم کی خبریں پہنچتی تھی تو اسی وقت مسلمانوں قیامت کے رخ کو انہوں نے گوکرو جو ہے نا وہاں بچھوا دیئے اور فوج کو سر و سامان سے بلکل درست کر کے قلعے کی دروازے پر جمع دیا دونوں حریف زبردست لڑے اور بے تہاشا اس دن جنگ ہوئی اور ترکش کے تیر خالی ہو گئے تو لوگوں نے نیزے سمال لیے نیزے ٹوٹ گئے تو پھر تلواریں اور خنجر نکال لیے قاقا نیائے دلیری سے کیونکہ وہ تو مقدمت الجیش تینا بالکل سامنے تھے وہ لڑتے 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 بالکل قلعے کی پھٹک پر پہنچ گئے لیکن جب مڑ کے دیکھا تو جو سپہ سالار آزم ہیں حاشم وہ تو پیچھے رہے گئے تھے اور فوج کا ایک بڑا زستہ انہی کے ساتھ تھا تو اب قاقا نے کہا کہ میں کیا کروں تو قاقا نے کیا کیا کہ نقیبوں سے پکڑوا دیا کہ سلے سپہ سالار جو ہے وہ دروازے تک پہنچ گیا ہے انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ اوہ سپہ سالار آگئے سپہ سالار اب کبی اتنے ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو کس کو معلوم کون سپہ سالار ہے کون حاشم ہے تو قاقا کوئی لوگ یہ سمجھے کہ یہ حاشم ہے تو سارے کے سارے وہیں جمع ہو گئے اور زبردست انہوں نے ایک ساتھ حملہ کیا گرانی دھبرا گئے بھاگے لیکن جس طرف کو جاتے وہاں تو گوکرو بچے ہوئے تھے تو مسلمانوں نے ان کو بے طریق ختل کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ علامہ تبری نے ایک روایت لکھی ہے جس کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ ایک لاکھ آدمی اس دن مارے گئے اور تین کروڑ کی غنیمت ہاتھ آئی اچھا سعاد نے فتح کا پانچوہ حصہ مدینہ مناورہ بھیجوایا زیاد نے جو یہ فتح کی خوشخبری لے کے جانے والے تھے بڑے فسی آدمی تھے انہوں نے نہایت فصاحت کے ساتھ جنگ کے حالات بیان کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے سنتے رہے پھر فرمایا کہ اچھا زیاد ایک بات تو بتاؤ تو کیا تم یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے مجمع میں بھی بیان کر سکتے ہو تو زیاد نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں کسی سے معروب ہوتا تو آپ سے ہوتا لوگوں سے تھوڑی ہوں میں تو بالکل یہ معاملہ مجمع میں بیان کروں گا تو حضرت عمر نے پھر مجمع اکھٹا کیا اور ایک عام مجمع میں انہوں نے اس فصاحت و بلاوت سے زیاد نے اور ایک تصویر کھینچ دی کہ لوگ ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئیں اور ایسے لگتا تھا کہ آپ میدان جنگ کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ خطیب اس کو کہتے ہیں زیاد تُو نے کیا لقشہ کی چاہے سبحان اللہ تو زیاد کہنے لگے یہ تو ہمارے فوج کا کام ہے حضرت عمر انہوں نے کام ہی ایسا کیا ہے ہماری زبانے تو وہی بیان کر رہی ہیں جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد زیاد نے غنیمت کا زخیرہ حاضر کیا لیکن اس وقت شام ہو چکی تھی اس لئے تقسیم ملتوی رہی اور سہن مسجد میں اس کا ڈھیر لگا دیا گیا عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن عرقب نے رات پہرا دیا صبح کو مجمع عام میں چادر ہٹائی گئی درہم و دینار کے علاوہ امبار کے امبار جواہرات تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ رو پڑ لوگوں نے تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ رونے کی کیا بجا ہے سیدنا عمر فرمایا کہ جہاں دولت کا قدم آتا ہے لوگوں رشق و حسد بھی ساتھ آتی ہے اللہ اکبر یہ ان لوگوں کی نظر ہوتی تھی میرا بھائی یہ ان لوگوں کی نظر ہوتی تھی وہ دور ویجن والے لوگ تھے یزگرد کو جلولہ کی شکست کی خبر پہنچی تو ہلوان چھوڑ کر رے کو روانہ ہوا اور خسر و شنوم کو جو ایک معزز افسر تھا چند رسالوں کے ساتھ ہلوان کی حفاظت کے لئے چھوڑ دیا حضرت سعاد خود جلولہ میں ٹھہرے اور قاقہ کو ہلوان کی طرف روانہ کیا قاقہ جو ہے وہ قصر شیرین یعنی ہلوان سے تیل میل پر ایک جگہ ہے اس کے قریب پہنچے تو خسر و شنوم جو ہے وہ خود آگے بڑھا یہ افسر تھا جس کو محاپی ازگرد نے بڑا بنایا تھا تو وہ خود آگے بڑھ کر مقابلے میں آیا لیکن شکست کھا کر بھاگ لکھلا قاقہ نے ہلوان پہنچ کر مقام کیا اور ہر طرف امن کی منادی کرا دی اطراف کے رئیس آ کر جزیہ قبول کرتے جاتے تھے اور اسلام کی حمایت میں آتے جاتے تھے تو یہ فتح عراق کی فتوحات کا خاتمہ تھی کیونکہ عراق کی حد یہاں ختم ہو جاتی ہے وما علینا إلا البلاغ